لاہور کا موسم نکھر گیا ہلکی ہلکی ہوائے سورج کی اس نہری قرنوں کے باوجود سردی کی شدت پر قرار درجہ حرارت سات سنٹی گریڈ ریکارڈ لاہور آلودہ ترین شہروں میں جوتھے نمبر پر آ گیا آلودگی کی شہرہ 169 ریکارڈ کی گئی لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ تجاب میں نوے روز میں الیکشن کرانے کا حکم الیکشن کمیشن آئین میں دی گئے مدت کے اندر انتخابات کا اعلان کرے جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کی الیکشن کرانے کے درخواست سماعت کے لیے منظور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے باقف کی جیت ہے وفاقی حکومت لے تو لاگ کے بجائے ہمارے ساتھ بیٹھے اور الیکشن کے لیے آگے بڑھے واشوہدری کا عدالتی فیصلے پر ردعمل کہا آئین سے کھلوار کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کا جہش ہے پی ٹی آئی کی پنجاب میں الیکشن کی تیاریاں عمران خان نے امید وار شارٹ لسٹ کر دی پیٹ کو اعلان کیا جا سکتا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کا اعلان پین مراحل میں ہوگا سوئے میں تحریک انصاف کی زیر سردانت زمان پارک میں بڑی بیٹھک پارلیمانی بورٹ نے امید وار شارٹ لسٹ کیے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے پیراسٹ امول سمیت 18 عدویات مہگی کرنے کی منظوری پیراسٹ امول کی سادہ گولی 2.67 روپے پیراسٹ امول ایکسٹرا 3.32 روپے کی ایک ٹیبلٹ ملے کی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے عدویاتی قیمتیں بڑھانے کی منظوری تھی آئی ایم ایف نے شکنجہ کستیا مہگائی کے باروں کو بجلی کے نئے جھٹکے ایک روپیہ فیج یونٹ سرچارچ لگانے کی منظوری مارچ سے جون تک ساریفین کی جیبوں سے چہتر ارب روپے نکالے جائیں گے تین سو سے کم یونٹ والوں کو استثنہ حاصل حکومت کی نوٹیس بھی بے اثر لاہور میں پیٹرل کا بہران برکرا جہاں پیٹرل دستیا وہاں محدود مقدار میں فروغ جبرجی میکلورڈ روڈ فیسر ٹاؤن سمناباد گلشن راوی میں شہری دربدر جند کالی بھیڑوں نے مسنوی بہران پیدا کر رکھا ہے مہکمہ خوراک اور پنجاب فلور میلز میں سرد جنگ آٹے کا بہران پھر سر اٹھانے لگا فلور میلز کا تیرہ فروری سے گندوں کا کوٹھا نہ اٹھانے کا آئیلان سستی آٹے کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے چیئرمن فلور میلز افتخاذ مٹو کاملوں کے خلاف کروائیاں بند کرنے کا حکم گندوں کا ریٹ یقصہ کرنے کا بھی کہتیا سیکٹری پنجاب اسمبلی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا نیپ نے کروڑ وڑپے کی کرپشن کی چھان پھٹک شروع کر دی محبت خان بھٹی نے جبری رخصت پر بارہ سال کی ترخواہیں وصول کی غیر قانونی مارات بھی نہیں منیل وانفرنگ کا کیس سابق وزیرالہ پرویز لاہی کے بیٹے راس خلاہی ایف آئی اے بے پیش تحقیقاتی ٹیم نے سوال نامت ہما دیا راس خلاہی نے جواب کے لیے محلت مانگ لی کم آمدن افراد کے لیے خوش خبری روڈا کا متوسط طبقے کے لیے چہار باغ فیس ٹو لانچ کرنے کا فیصلہ دو سے دس مرلہ تکے پلوٹ آسان اکسات پر ملیں گے منصوبے کو عالمی سطح پر لانچ کیا جائے گا دبائی میں خصوصی شو ہوگا پنجاب میں تکرر تباتلے کروٹ لین میمن ایم ٹی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن تائیدہ نئی مقبال سیر جوائنٹ ریجسٹرار کروپوریٹیو محمد اتھر مسعود دائریکٹر مونیٹرنگ پروسیکیوشن مکرر تاریخ کنیم کھوکر ایڈیشنل سیکنٹری محکمہ سکول ایڈوکیشن شہزیب آمیر چشتی کو نئے ذمہ دارنیاں تفریز سابق کمیشنر لاہور آمیر جان کو اسلام آباد ریپورٹ کرنے کا حکم سابق ایڈیشنل چیف سیکنٹری سید علی مرتضہ سابق سیکنٹری سکول ایڈوکیشن وقاس علی محمود شامل سابق سیکنٹری ہیلت امنان سکندر بلوچ کو بھی اسلام آباد بلا لیا جیا سیفر ملوک کھوکر کا ٹھوکر نیاز بے کا دورہ صدر نون لیگ لاہور کی کارکنوں سے ملاقات تحریک اصلاف کے کارکنان بھی مسلم لیگ کی کشتی میں سوار خورم ظلفکار اقبال کھوکر سرپراز بھٹی پرویز کھوکر کا سیفر ملوک کی حمایت کا عیلان وزیر سنت ایسم تنویر سے پیکجنگ اینڈ پرنٹنگ سیکنٹر کے نمائدہ وفت کی ملاقات سیکنٹر کو انڈسٹری کا درجہ دینے پر تباہ تخیار وزیر سہت پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم کا سندس فارمڈیشن کا دورہ مریضوں کے ساتھ وقت گزارا بچوں کو تحائف بھی دیئے جماعت اسلامی کے مہنگائی مارچ کا آغاز امیر جماعت اسلامی اس راج الحق نے قیادت کی لیاقت بلوچ امیر العظیم جعوید قصوری خالد بٹ آمید نصار احمد سلمان بلوچ کی شرکت مہنگائی کے خلاف مارچ لاہور سے نکل گیا اتوار کو اسلام آباد پہنچے گا ملکی حالات ایسے ہوں تو سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں امجد چلا گیا خوش ہوگا ہماری حکومت ترک متاثرین کے ساتھ ہے یہاں غریب عوام کے ساتھ بیٹھتی تک نہیں انور مقصود کی تلخ و شینی باتیں ہال میں کہہ کہے لاہور میں لٹریچر فیسٹیول کی رنگینیاں جاری جی سی یونیورسٹی میں کشمیر سوسائٹی کے زیر احتمام سیمینار کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف مبنی ڈراما پیش سید مجاہد گلانی کا خطاب وائش چانسلر اسکر زیدی ازرہ افتاب سمیت دیگر شخصیات شریف معاشی پالیسیوں میں تسلسل لانا ہوگا سفید ہاتھی بنے اداروں کی نچکاری لازم سستی بجلی کے ذرائع ڈھونڈنا ہوں گے سنت کا پہیہ چلے گا تو روزگار ملے گا تدر ایف پی پی سی آئی ارفان اکبال شیخ کی گفتگو پنجاب ہیلت کیئر کمیشن کے تحت ورکشاپ سرویسز اور مینٹل ہیلت کے تیبی اور انتظامی عملے کی تربیت ڈاکٹر محمد ساکیب عزیز کا اختتامی تقریب سے خطاب میارات پر عمل ترامت کو یقینی بنانے کی ہدایت ڈاکٹر مشتاک احمد نے اخلاقی سماجی اور قانونی مسائل سے آگاہ کیا خوابوں کے شہر میں کھانوں کا میلا وزیرعالہ محسن اکبی نے فوڈ ایکسپو کا افتتاح کیا سکہ بوٹی، فرائی فیش، چائنیز، ترکش، آئس کریم، کافی اور چائے بھی ملے گی لاہوریوں کی تفریح کے لیے میوزک کا بھی تڑکا سی سی پیو بلال صدیق امیانہ کی زیر ستارت انویسٹگیشن ونگ کا اجلاس قتل اقدام قتل اور ڈکیتی کے مقدمات میں پیش رفت کا جائزہ ڈی آئی جی سحیل سخیرہ، ایس ایس پی انوش مسعوب کی شرکت